موسیقی السلام علیکم کیپیچر فیفٹی ون نیوز کے ساتھ میں ہوں سالہ جمال میں ہوں آمنہ خان سب سے پہلے ہٹ لائنز چیرمن پیپلز پارٹی بلال بٹو زرداری نے کہا ہے کہ غیر معمولی معاشی تباہی پھیلانے والے عمران خان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں انہوں نے کہا کہ معاشی ترقی کے جھوٹے دعووں پر پی ٹی آئی حکومت کو شرم آنی چاہیے وفاقی وزیر فواد چودری نے کہا کہ خوشی کی بات ہے کہ سندھ حکومت دی وفاق کے نقشے قدم پر صحافیوں کے حقوق کا بل لارہی ہے انہوں نے اپنے ایک بیان میں سندھ حکومت کے صحافیوں سے متعلق اس اقدام کو خوش آئند قرار دے دیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاونے خصوصی فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ نواز شریف پاکستان آئیں یہاں کی جیلوں میں ان کی جان محفوظ ہوگی ان کا کہنا تھا کہ جماعت کے اندر کوئی بھی شخص اختلاف کا حق رکھتا ہے پارٹی کے اندر کے اختلافات کو جمہوری انداز میں ختم کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف ایک خاندان کی طرح ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاونے خصوصی فردوس عاشق آوان نے کہا کہ ریس کیو ون ون ٹو ٹو ٹیم کی انسانیت کے ساتھ جڑی خدمات قابل تعریف ہے انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات کے وقت امدادی کاروائیوں میں مصروف جوان چان ہتیلی پر رکھ کر کام کرتے ہیں حکومت فلسطین اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ دائر کرے گی اس سلسلے میں جنگی جرائم کی عالمی عدالت آئی سی سی سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا واضح رہے کہ جنگ بندی کی منظوری کے باوجود اسرائیل فوج نے گزشتہ روز جمعے کو مسجد اکسا سے محلقہ سہن میں دوبارہ کاروائی کی ہے وزیر اعلیٰ سن مراد علی شہ کے زیر صدارت کراچے میں ہونے والے کورونا ٹاس فورس کے اشلاس میں کورونا وائرس کے حوالے سے لگائی گئی پابندیاں اکلے دو ہفتے تک صوبے میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا انہوں نے بتایا کہ سندھ میں کل سب سے زیادہ چوبیس اشاری دو سو نانانوے کرونا وائرس کے نمونوں کی جانچ کی گئی ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضہ وحاب کا کہنا ہے کہ کرونا کیسز بڑھنے پر سختی کرنا پڑتی ہے انہوں نے کہا کہ ماس پہنیں فاصلہ رکھیں ویکسینیشن کرائیں آکسجن ماس کی تکلیف بہت زیادہ ہے چہری سادہ ماس پہننے کی عادت ڈالیں رحیم یار خان میں عدالت میں ٹک ٹاک ویڈیو بنا کر وائرل کرنے پر لڑکی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس کے مطابق لڑکی کے خلاف مقدمہ تھانس سٹی اے ڈیویشن میں درج کیا گیا لڑکی تنسیخ نکاح کے مقدمے میں عدالت آئی تھی مزید خبر اور بیس کے لیے دیکھتے رہیے کیپچر فیفٹی ون نیوز موسیقی